موسیقی تو دوستو پائلز یا بواسیر ایک انتہائی تکلیف دے بیماری ہے اس بیماری کے ہونے میں قدرت سے زیادہ انسان کی اپنے کوتہیوں کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے بواسیر کی بیماری کی بڑی وجہ قبض اور غیر صحت مند لائف سٹائل ہوتا ہے بواسیر کی بیماری میں انسان کے مقد میں خون کی رگوں میں سوزش اور چھالے بن جاتے ہیں اور شدید خارش ہوتی ہے کبھی کبار یہ مرض موروسی بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ دائمی قبض ہوتی ہے قبض کے باعث جب پہانہ سخت ہو جاتا ہے تو اسے خارش کرنے میں مشکل پیش آتی ہے یوں زور لگانے کی وجہ سے مقد کی رگوں پر دباؤ پڑتا ہے اور ان رگوں میں سوزش پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر اس موقع پر احتیاط نہ کی جائے اور یہ کیفیت مسلسل رہنے لگے تو مقد کے اردگرد رگوں میں خون ٹھہر جاتا ہے اور یہ رگیں پھول جاتی ہیں اور مسوں کی شکل میں باہر نکل آتی ہیں یا اندر کی طرف تکلیف دینے لگتی ہیں جبکہ بعض اوقات تو یہ اندر اور باہر دونوں طرف ہی ہو سکتی ہیں بواسیر کا مریض حاجت ہونے کی صورت میں جب پہانہ کرنے لگتا ہے تو اکثر دباؤ کی وجہ سے یہ مسے پھٹ جاتے ہیں اور ان سے خون بہنے لگتا ہے اس کیفیت کو خونی بواسیر کہتے ہیں اور اگر خون نہ آئے تو اسے بعدی بواسیر کہتے ہیں بواسیر کی علامات کی بات کریں تو چند علامات ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں ان کے علاوہ بھوک کی کمی نیند نہ آنا جسمانی کمزوری کمر اور جوڑوں میں درد طبیعت میں بیچینی اور بیزاری بھی ہو جاتی ہے تو دوستو ایسے افراد بواسیر کا با آسانی شکار ہو سکتے ہیں جن کا آفس میں زیادہ تر وقت بیٹھ کر گزرتا ہے جبکہ حاملہ خواتین بھی اکثر قبض کا شکار ہو جاتی ہیں جس سے انہیں بھی اس مرض کا خطرہ رہتا ہے اس کے علاوہ ایسے افراد جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے اور جو لوگ پانی کم پیتے ہیں اپنے غزہ میں فائبر کا استعمال کم کرتے ہیں چٹ پٹے پروسسٹ فوڈز اور مسالے دار کھانے کے شوکین ہوتے ہیں انہیں بھی بواسیر ہونے کا خطرہ عام افراد سے زیادہ ہوتا ہے جبکہ ضعیف افراد ڈپریشن زیابوتیس اور جگر کے امراض میں مبتلا افراد بھی بواسیر کے رسک پر ہوتے ہیں دوستو بواسیر ایک قابل علاج مرز ہے اکثر اوقات تو یہ دوا اور پرہیز سے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن بعض اوقات مرز کے شدت زیادہ ہونے کی صورت میں سرجری بھی کی جاتی ہے لیکن وہ لوگ جو اس مرز سے ایک بار متاثر ہو چکے ہوتے ہیں ان میں اس کے دوبارہ ہونے کے امکانات موجود رہتے ہیں بواسیر کے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ورزش اور غزہ بھی بہترین ثابت ہوئے ہیں اس مرز کے خلاف غزہ میں پرہیز بہت ضروری ہے اور اپنے روزمرہ کے کھانے پینے کے معمول کو درست کرنا بہت اہم ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ کھانا آپ نے مقررہ وقت اور بھوک لگنے پر کھائیں پیٹ بھر کر کھانے سے اجتناب کریں ریشہ دار غزہوں کا استعمال کریں اور پانی جتنا زیادہ ہو سکے پیئیں اس کے علاوہ تازہ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال بھی زیادہ کریں پھلوں اور سبزیوں کے استعمال سے کبز دور ہوتی ہے اور بواسیر کے زخم مندمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں علاج اور مناسب رہے سے اس مرز کا علاج ممکن ہے بیف، الکوہل، انڈے، مسالے دار کھانے فرائیڈ اور پروسس فوڈ بلکل ترک کر دیں اور سخت جگہوں پر بیٹھنے سے پرہیز کریں آفیس میں کام کے دوران دس سے پندرہ منٹس کی بریک لیں ووک کریں اور ورزش کو اپنا معمول بنائیں تو دوستو اب جبکہ ہم غزا کی بات کر رہے ہیں تو بواسیر کے خلاف انجیر بہت مفید ہیں اس کے بقاعدہ استعمال سے پرانی سے پرانی بواسیر بھی ختم ہو جاتی ہے یہ گیس اور قبض ختم کرتی ہے اور خون کی نالیوں کو مضبوط کرتی ہے لیکن اس کا استعمال بقاعدگی کے ساتھ زیادہ عرصے تک کرنا چاہیے قبض اور بواسیر کے خلاف سب سے مؤثر غزائی انصر ہے فائبر فائبر آپ کے حازمے کے نظام کو بہتر بناتا ہے جس سے آپ کی صحت بہتر ہوتی ہے فائبر حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں دالیں، مٹر، پھلیاں، سویا بین، مونگ پھلی اور کابلی چنیں یہ فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں یہ آپ کے پخانے کو بہتر بناتے ہیں اور آپ کو باتروم جاتے وقت دباؤ کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا دالوں اور پھلیوں کی طرح سالم اناج بھی غزائیت سے بھرپور ہوتے ہیں یہ فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں یہ حازمے کو بہتر کرتے ہیں اور بواسیر سے جوڑی دردوں اور تکالیف کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اگر آپ بھی بواسیر سے بچنا چاہتے ہیں تو سفید یا ریفائنڈ آٹے کی جگہ گندم کا بغیر چھنا آٹا استعمال کریں اس کے علاوہ مکعی جو باجرہ بھی ہول گرینز کی بہترین اور صحت مند قسمیں ہیں کھیرے اور خربوزے کھیرے اور خربوزے ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ فائبر حاصل کرنے کے انتہائی لذیذ ذرائع ہیں ان کے استعمال سے آپ کے میدے میں فائبر کے ساتھ ساتھ مناسب پانی بھی شامل ہوتا ہے جو کہ آپ کے میدے کی صحت کے لیے بہترین ہوتا ہے کھیرے کو کھانے سے پہلے اس کا چھلکہ نہ اتاریں اس سے آپ فائبر کی زیادہ مقدار حاصل کر سکیں گے ناشپاتی کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک درمیانے درجے کی ناشپاتی میں آپ کی ضرورت کا تقریباً 22 فیصد تک کا فائبر پایا جاتا ہے ناشپاتی کو چھلکوں کے ساتھ کھائیں آپ ان کو سلاد میں شامل کریں فائدہ مند ہیں سیب ناشپاتی کی طرح سیب بھی فائبر حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں ایک سیب میں تقریباً پانچ گرام فائبر ہوتا ہے اس سے آپ کا پخانہ نرم ہوتا ہے جسم پر بواسیر کی وجہ سے پیدا ہونے والے تناؤں کم ہوتا ہے اور تکلیف میں بھی مدد ملتی ہے کیلے کیلے بواسیر کو ختم کرنے کے لیے ایک بہترین غیزہ ہیں کیلہ آپ کے حازمے کو بہتر بناتا ہے اور گٹ فرینڈلی بیکٹیریا کی صحت کو بھی بہتر بناتا ہے خوشک آلو بخارہ میڈیکل ڈیسرچ کے مطابق روزانہ دس خوشک آلو بخارے کھانے سے کب سے متاثرہ افراد کو رہت ملتی ہے تو دوستو پائلز یا بواسیر ایک بیچینی تکلیف اور دردناک بیماری کا سبب بن سکتی ہے آپ کی غیزہ اس بیماری کو بڑھا سکتی ہے تو آپ کی غیزہ ہی آپ کو اس بیماری میں سکون پہنچاتی ہے اور سودمند ثابت ہو سکتی ہے تاہم اگر آپ کی علامات میں بہتری نہیں آتی اور یہ اور زیادہ خراب ہونا شروع ہو جائیں تو ڈاکٹر سے رابطہ کرنے میں بلکل دیر نہ کریں تو دوستو امید ہیں ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی ہمیں اپنی قیمتی رائے سے اگاہ کرنا مت بھولیے گا تو ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان